ڈیٹرڈ آرمی چیف کیا نام تھا جی اس کا پوچھا بولنے سارے پوچھا کیا جی باجوا کی اگر آخری تقریر آپ میں سے کسی نے سنی ہے سنی ہے کل ٹھیک ہے جو اس نے آخری جو اس نے الودائی جو خطاب کیا نا جو ایڈریس اس نے کیا تو اس کے لفظ کیا تھے پھول اتنے لگے ہیں کہ جو گننے میں نہیں آتے اور میڈل تو اتنے لگے ہیں جیسے دو عمر پر تشمید فتح کیا اور شاید فلسطین بھی فتح کیا ہوگا تو برہ اس کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں آج کے بعد ایک گمنامی کی زندگی بزارنے جا رہا ہوں آپ تو وی وی ای پی پروٹوکول کے بعد جا رہے ہیں اور پوری دنیا کی اسلام کے قلعے کی بہترین فوج ہے پاک فوج نو لاکھ نفریق کی آپ نے کمانڈ کی اتنے سال اور ایٹم بم بھی آپ کے پاس تھا جنگی جہاز بھی آپ کے پاس تھے لیکن اقبال لیکن اللہ حضرت کہنے دینا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا پھر جی ایچ کیو کے اندر آپ نے تقریر کی کہ آج کے بعد میں زندگی گمنامی کی گزارنے جا رہا خدا کی قسم ان سے کچھ کلومیٹر دور جی ایچ کیو سے میرا دھیان چلا گیا کوسار مارکٹ میں اور وہ تو پانچویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز تھا پندرہ آزار تلخانہ ہو تاب نفری نہ ہو نہ تاج ہو نہ تخت ہو نہ ایٹم بم ہو نہ نفریہ ہو وہ ایک بندوق ہاتھ میں ہو وہ بھی حضور کی ذت راموز کے لیے خالی کر دے گستاق کا سینہ چھل نہیں کر دے اب بتاؤ کہ ممتاز قادری گمنام ہو یا قیامت تک امیشہ کے لیے اس کا نام پھلا دو باس ہماری یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جناب آپ لوگ تو پڑے سختے زبان جلتی ہے لیکن چونکہ یہ آپ فرماتے تھے اس لیے یہ ایک بات زمنا نہ آگی آپ فرماتے تھے اس وقت جنڈر راہیل شریف کو جس وقت ممتاز قادری صاحب جیل کے اندر تھے آپ فرماتے تھے راہیل شریف کو کہ تم ہڈیالہ کی جیل میں جاؤ اور محفظ نامس سے رسالت غازی ممتاز قادری کو ہاتھ سے پگڑ کے بال لے کر آؤ رہا کر آؤ کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا اور کفر اور گستاخانے رسول کے موہ کے اوپر ایک زورداد تماشا پڑ جائے آپ کہندے سے یہ راہیل تو ایک باری ممتاز قادری نے بارک کٹ کے لیا ہاں تو کہہ دے یہ راہ میں آرمی چیف اگر چلا جاتا بتاؤ وہ کون سا جج تھا وہ کون سا جیلر تھا جو روک سکتا تھا تو آگے پھر وقت کے مجدد ہیں ہم میروں مجاہدین آگے پتہ کیا فرماتے تھے آپ فرماتے تھے کہ پوری زندگی تیرے دروازے کے بار میں بیٹھوں گا اور تیرے جوتے پالش کرنے کی ڈیوٹی میری ہوگی تو پھر نہیں ہوا جب فانسی دے دی گئی امیر مجاہدین نے فرمایا ان پوری زندگی گمنامی دی زندگی ہوگا تو امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بتاؤ جی ممتاز قادری صاحب جس وقت آپ کونسٹیبل تھے چونکہ میں خود پولیس میں رہا مجھے یہ پتا ہے کہ کونسٹیبل بچارہ کتنا ہوتا ہے میک میں میں پانچویں گریڈ ہے اور اس وقت آپ کی پندرہ ہزار اوپے تنفاہ تھی پورے محلے میں لوگ بھی نہیں جانتے تھے لیکن آپ کے اوپر اس وقت حوالدار بھی ہیں انسپیکٹر بھی ہیں ڈی ایس پی بھی ایس پی بھی اور ایس ایس پی ڈی پی او ڈی ای جی کمیشنر آئی جی سارے بیٹھے تھے نا لیکن سارے کے سارے وہ سوچتے ہی رہے گئے پانچویں گریڈ کا کونسٹیبل بازی لے گیا کہ نہیں لے گیا تو بالکل اسی طرح اور بڑے بڑے تاج والے اور بڑے بڑے تخت والے وہ سوچتے ہی رہے گئے اور ویلچے پر بیٹھے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے تو قیامت تک اب آپ کو بھی نام زندہ رہے گا یہ کیوں ہے کہ کی محمد صفحہ تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لو ہو فلم پہ